دو ہزار آٹھ میں احمد آباد میں ہوئے سیریل بلاشٹ معاملے میں آزمگٹ کے چھے دوسیوں کو گورٹ نے فانسی کی سجا سنا دی شکروار کو بھنک لگتے ہی گناہگاروں کے سواجند پریشان ہو اٹھے تو ان کے گاؤں میں سن ناٹا چھا گیا بستیوں میں لوگوں نے خاموشی کی چادر اور لی تو انہیں اسطانوں پر لوگوں کے ایک ہی بول پوٹے کی کرتوت کسی کی اور کلنگ کی تکورا علاقہ ہوا ہے حرنکہ کھل کر کوئی بھی کچھ بولنے کو تیار نہیں تھا ورس دو ہزار آٹھ میں ہوئے احمد آباد بلاشٹ یادیں لوگوں کے ذہن میں تیرہ سال بیٹ جانے کے کارڑ دھوندلی پڑھنے لگی تھی لیکن آٹھ فروری کو کوٹ کا فیصلہ آنے سے پھر سے زلہ سرکھیوں میں آ گیا آزمگٹ کے ناو آروپیتوں میں کوٹ نے تین کو دوست مکت کرتے ہوئے چھے آروپیتوں کو سزا سنانے کی تھی مکرر کر دی تھی شکروار کو کوٹ نے سرائمیر چھت کے بینہ پارنیوازی مفتی ابو البشر سنجرپور کے محمد سیف آریف اسرولی کے آریف بدر شہر کتوالی کے بدر کا محلہ کے سیف الرحمن باز بہدر محلہ کے محمد زیشان کو فانسی کی سجا سنا دی سزا کی بھنک لگتے ہی آتنکیوں کے سواجن خود کو گھروں میں قید کر لیے تو وہیں گاؤں میں سناٹہ پسر گیا ابو البشر سیف کے گھر تو طالب اندھ پڑا ملا سنجرپور اسرولی بینہ پارا میں کوئی کچھ بولنے کو تیار نہیں تھا شہر کے بدر کا اور گلامی کا پورا کے لوگ بھی کھل کر کچھ نہیں بولے لیکن دبی زبان میں ضرور کہا کہ کرتوٹ کسی اور کی بدنام پورا محلہ اور گاہ ہو رہا ہے مٹلا کانٹ کے بعد بنی سنجرپور کمیٹری کے مسیود دین سنجری ایوام رہائی منچ کے جنرل سیکریٹری راجیو یادو نے کہا کہ مجھے کوٹ پر بھروسہ ہے اس سے فیصلے کے خلاف اوپر کی عدالت کا دروازہ خٹ کٹانے کی بات بھی کہی موسیقی